اسلام علیکم بزارہ ریسپی کے ساتھ مرسیس خالد میں آج آپ کو سکھاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ کم بجٹ میں پیزا تیار کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا ہی پیزا ہوتا ہے یہ پیزا بینہ چیز کے بھی تیار کر سکتے ہیں تو بہت ہی جلدی بن جاتا ہے تو بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کو بنانے کا تو آپ اگر میرے چیلنگ پر نئے ہیں تو سبکرائب کیجئے گا بیل ایکم پریس کیجئے گا یہ چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے یہ پیزا بنانے کے لیے نیم گرم ہم دود لیں گے ایک پیالی تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک چمچ ہیسٹ اور اس کے بعد ایک چمچ بڑی والی بار کے آپ نے کوکنگ آل وہ بھی شامل کرنا ہے اور اس کے بعد میں ایڈ کریں گی تھوڑا سا نمک تو یہ جو ہے یہ سمپل پیزا ہم بنائیں گے اس میں اگر آپ کے پاس چیز نہیں ہے تو تو بھی چلے گا یہ پیزا تو بہت ہی اچھے طریقے سے بنا کر دکھاؤں گی اور بہت ہی کم پجڑ میں جو ہے ہم یہ چھوٹے چھوٹے سے پیزے منی پیزے ہم تیار کریں گے اس طریقے سے پہلے ہم مکس کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے میں ایک کپ جو ہے میں میں دلوں گی ایسے آپ نے ایک کپ میدہ آپ نے چھان لینا ہے سکندر تو میدہ یاد رکھتے گا کہ استعمال سے پہلے آپ لازمی چھانا کریں گی سکندر کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے تو اس کے بعد آپ نے چمچ سے پہلے مکس کرنا ہے ایسے تو دودھ جو ہے میں نے نیم گرم استعمال کیا ہے ٹھنڈا دودھ آپ نے یوزنی کرنا ایسے اس طریقے سے آپ نے پہلے چمچ سے مکس کرنا ہے ایسے اور یہ چمچ سے مکس کرنے کے بعد آپ نے بعد میں یہ چمچ اس طریقے سے آپ نے نکال لینی ہے ایسے تو اس کے پاس جو ہے میں ہاتھ سے ڈو تیار کریں گے ایسے تو پیزے کی ڈو جو ہے آپ نے بہت ہی اچھی سی تیار کرنی ہے کوئی لمس گھٹلیاں اس کے اندر نہیں ہونے چاہیے جتنی اچھی ڈو ہوگی اتنا اچھا ہمارا پیزہ تیار ہوگا اس طریقے سے آپ نہیں رکھیں جیسے ہم سہ ماتا بھونتے ہیں اسی طریقے سے ہم اس کی ایک اچھی سی ڈو تیار کریں گے تھوڑی سی سیٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا کوکنگ آئل ہم آر ڈالیں گے ایسے آپ کے ہاتھوں کے ساتھ بھی نہیں چھپکے گی اس کی ڈو جو ہے بہت ہی اچھے سی بن جائیے دیکھیں کوکنگ آئل ڈالنے کے بعد ہی آپ نے اس طریقے سے اچھے سکون ہے ابھی دیکھیں اچھے سی ڈو اکتیار ہو چکی ہے اس کو کم کم جو ہے ہم دو ڈائیں گھنٹے کر رہستیں گے اگر یہ دو ڈالنے میں اچھے سے تیار ہو جاتی ہے پھر آدھا گھنٹ آپ اس کو اور ریسٹ دینا اگر آپ کی یہ تیمپریچر کم ہے گرمی نہیں ہے کم ہے تو آپ اس کو تین ڈالنے چار گھنٹے بھی ریسٹ دے سکتے ہیں ہم کراتی بھی رہ رہے ہیں تو یہاں درجہ رہت زیادہ ہے تیمپریچر زیادہ ہے اس لیے یہ دو ڈائیں گھنٹے میں ہی تیار ہو جائیں گے یہ دو تیار ہوتی ہے اس وقت تک کے لیے تھوڑی سی میں کچھ چیزیں اس کے لیے اور تیار کر لیتی ہیں اور اس کے بعد دو آلو ہم لے لیں گے تو آلو کو پہلے کٹنگ کریں گے تو واش اس کے بعد کریں گے دوئیں گے اس کے بعد پہلے ہم اچھے سے اس کا چلکہ تار لیں گے تو بہت ہی اچھے جو ہے یہ آج پیزے بنیں گے تو یہ جو ہے میں اپنے طریقے سے بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ جو ہے اگر بنا چیز کے بھی بنانا چاہے تو آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ اس میں چیز ڈالیں تو چیز بھی ڈال سکتے ہیں تو آپ جو ہے کر کے اندر آسان طریقے سے بہت ہی کم بجٹ میں آپ بچوں کو پیزا بنا کر دے سکتے ہیں دیکھیں پہلے ہم نے اچھے سے چلکہ تار لیا اور اس کے بعد آپ نے آلو کو پہلے میں ایسے یہ دیکھیں گول شیپ میں کٹنگ دیں ایسے اور یہ اچھے سے گول شیپ میں آپ نے کٹنگ دیکھ کر تو پھر دو تین پانی سے جو ہے اچھے سے اس کو واش کرنا ہے تو واش کرنے کے بعد پھر ہم اس کے ساتھ مسالہ گرہ بھی لگائیں گے ایسے ایسے میری کوئی بھی ریسپی ہوگی تو دوسروں سے لگ ہوگی دوسروں سے جو ہے کافی ڈیفرنٹ ہوگی تو اس لئے جو پیزا میں بناوں گی بہت ہی لگ تریکے سے بناوں گی پہلے ہم اس کو اچھے سے واش کریں گے پھر مسالہ لگائیں گے تو اس کے پاس سب سے پہلے جو ہے میں نمک ایٹ کروں گی تو نمک آپ اپنی مرضی سے ایٹ کیجئے گا تو مسالے بھی جو آپ کو پسند ہے وہ آپ ایٹ کر سکتے ہیں تو تھوڑا سمیں کالا نمک بھی ایٹ کروں گی تو اس کے پاس تھوڑا سا لال مرچی کا پورڈر اور تھوڑا سمیں چکن پورڈر شامل کروں گی ٹیسٹ کے لیے تو یہ سارے چیزیں ڈالنے کے بعد ایسے دیکھیں ہاتھ کی مدد سے ہم سارے مسالے اس میں مکس کریں گے مسالے جو بھی آپ کو پسند ہے وہ آپ شامل کیجئے گا یہ مسالے یا کوئی اور مسالے بھی ڈالنا چاہ رہے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں پہلے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب دیکھیں یہ اچھے سے مسالہ بھی لگا لیے اور اس کے بعد تبوے کے اوپر آپ نے ایک چمچ کوکنگ آئل آپ نے ڈال لینا ہے یہ چاروں طرف ڈال لینا ہے تو یہ ہم کم بجٹ میں تیار کریں گے تو اس کو ہم تبوے کے اوپر بکائیں گے تو بہت ہی آسان طریقے سے یہ آلو جو امارے تبوے کے اوپر بھی بھاگ جائیں گے اس طریقے سے آپ نے رکھ رہی ہے ایسے 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 تو یہ آپ پوری دیکھئے گا آپ پورے سٹیپ فولو کیجئے گا تو آپ بھی سمجھ میں بھی آئے گا کہ کس طریقے سے یہ میں نے تیار کیا ہے تو جائیں میرے چیلنگ کا وزر بھی کر لیں کہ میں نے اس سے پہلے ناشتے کی ویڈیو بہت اچھی اچھی ڈالی ہے سنیکس کی ویڈیو آلو جو سنیکس کی ویڈیو بہت اچھے اچھے ڈالی ہے کوہپ کی ویڈیو بہت اچھے سے ڈالی ہے تو وہ بھی جا کر دیکھیں آپ کو اگر اچھی لگتی ہے بہت سے لوگوں نے کمرز کرتے کہ پتہ نہیں کیا سے کیا بولا ہے تو ہم اپنی زبان میں بھی کبھی کبھار جو ہے بول دیتے ہیں تو مجھے بھی پتہ ہے کہ کباب کو کباب ہی کہتے ہیں لیکن ہم اپنی زبان میں بھی کبھی کبھار بولتے ہیں تو آپ لوگوں نے اتنے سارے اس پہ کمرز کیے کہ دیکھیں بھی سارے ہم نے رکھ لیے تو ہلکی آج پہ ہم اس کو بکائیں گے پہلے لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ ساڑے جو ہم اس کی چینج کریں گے ایسے سوڑے سے ہم آگے پیچھے کر لیں گے ایسے تو جیسا کہ آپ کو میں ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ پلیز آپ نے چمچ جو ہے کسی بھی گرم کھانے میں پلاسٹک کا چمچ آپ نے یوز نہیں کرنا کہ سید کے لیے بہت ہی نقصان دے ہوتا ہے بہت سے لوگ جو ہے کوکنگ آئل کے اندر بھی یوز کرتے تو آپ یہ لکڑی کا چمچ یا سٹیل کا چمچ یوز کیا کریں تو سید کے لیے بہت ہی نقصان دے ہوتا ہے دوسروں کو دیکھیں آپ کبھی بھی نہ یوز کریں ابھی دیکھیں سیڈے چینج کرنے کے بعد اب تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کو پلٹ لیں گے ایسے بہت ہی آسان طریقے سے یہ پاک جائیں گے دیکھیں سارے کے سارے ہم اسی طریقے سے یہ پلٹ لیں گے ایسے ایسے تو یہ بہت ہی جلدی دو تین منٹ کے اندر ہی یہ سارے آلو پک جائیں گے ایسے ہی دیکھیں اس سارے کے سارے میں اسی طریقے سے پہلے یہ پلٹ لوں گے اب دیکھیں سارے آلو جو مارے فرائی ہو چکے ہیں تو بہت ہی آسان طریقے سے ہی دیکھیں پک چکے ہیں دیکھیں کتنے کم آئل میں ہم نے بنائے ہیں ایک چمچ آئل ہم نے ڈالا تھا آپ کوئی بھی چیز اگر کم بجل میں بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں اس طریقے سے میں سارے اٹھا لوں گے ایسے ایسے آپ یہ دیکھیں آلو بیمارے تیار ہو چکے ہیں تو دو بیماری چکے ہیں ما شا اللہ کتنی کھول چکی ہے تیار ہے اس کو میں اس طریقے سے اٹھا لوں گے ایسے ہاتھوں کو تھوڑا اپنی گریز کر لیں تھوڑا سا آئل بھیرا لگا لیں بیمارے تیار کی پیڑی اوٹھانے کے بعد آپ نے اے ایسے تین پیڑے ہم اس کے بنائیں گے اگر دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں تینوں میں ایسی ہی ریٹے کر لوں گی اب تینوں پیڑے مارے ریٹے چکے دو میں سیڈ پہ کر لوں گی تھوڑا سا لہدہ ویدہ ڈال گیا اپنے چھڑک کر ایسے چھوٹی چھوٹی روٹیاں جو میں تینوں کی تیار کر لوں گی ایسے ایسے اب یہ دیکھیں اسی سائز کی جو میں تینوں روٹیاں تیار کر لیں اب دیکھیں تین روٹیاں تیار کرنے کے بعد آپ نے ٹری لے کر تو تھوڑا سا اس کے اندر گوکنگ آل ڈال کر اچھے سے گریز کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے پہلے سب سے پہلے آپ نے مانیس جال لینی ہے ایسے بالکل سنٹر میں ڈالیے گا ایسے تینوں کے اوپر آپ نے ایسے بہت ہی اچھا ہی بنے گا پیزا اور بہت ہی کم ٹائم میں بنے گا اور بہت ہی جو ہے یہ کم بجڑ میں بھی بنے گا یہ مانیس جالنے کے پاس اب آلو جو ہے ہم نے اس طریقے سے لگا لیں گے ایسے تینوں پہ دیکھیں ایسے ہی لگا لیں گے یہ تینوں پہ لگانے کے بعد آپ نے اس طریقے سے ہی دیکھیں ایسے 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 آپ نے ایسے دیکھیں اسی طریقے سے ہم اس کو سیٹ کریں گے ایسے ایسے یہ دیکھیں اس سیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کی سیٹ جو ہے آپ نے چینچ کر لینی ہے ایسے ایسے اب اس سے بڑا سائز ہم نہیں کریں گے اسی سائز کی جو ہے میں یہ تینوں پہ لیں دیکھیں تینوں میں نے سیٹ کر لی ہے تو تینوں میں نے ریڈی کر لی ہے تھوڑی در اس کو میں جو یہ کور کر کے پانچ منٹ کے لیے اس کو ریسٹ دوں گے اب دیکھیں تھوڑی سی جو ہم نے پانچ منٹ ریسٹ دینی تھی دے لی ہے تو تھوڑی سی میرے پاس چیز ہے تھوڑی سی اس کے اوپر ہم چیز ڈالیں گے اگر آپ پاس چیز نہیں ہے تو آپ مانچ ڈالنے بینہ چیز کے بھی یہ بہت ہی اچھا بنے گا ایسے یہ دیکھیں تینوں کے اوپر اسی طریقے سے ہم جو دکش کر لیں گے چیز تینوں کے اوپر چیز لگانے کے بعد آپ نے تھوڑا سا ٹوماٹر اس کے اوپر اور یہ شملہ مرشی رکھ لینے ہے ایسے 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 یہ تھوڑی سی اس پہ خوبصورتی آجائے اس طریقے سے آپ نے تھوڑا سا رکھ لینے ایسے ایسے اسی طریقے سے میں ان تینوں کے اوپر رکھ دوں گے آپ دیکھیں یہ تیار ہے اس کے اوپر اگر آپ پسائے لیں اگر آپ تھوڑی سی ٹیس کے لیے چھڑتنا چاہا رہے ہیں اس طریقے سے آپ کوئی بھی مسالہ جو آپ کو پسندہ آپ چھڑت سکتے ہیں دیکھیں ایسے ایسے چاہو اور میں نے پہلے ہی ریڈی کر دیا تھا لگا لیا تھا سوڑا سا گرب کر لیا اس کو دو سو ڈگری پہ کم اس کم پندرہ منٹ کے لیے ہم رکھیں گے ایسے ابھی دیکھیں مارے تینوں پیزے تیار ہے تو اب میں کسی چیز سے ان کو پکڑ کے اٹھار ہوں گی بڑے آرام سے ابھی دیکھیں مارے چھوٹے چھوٹے سے پیزا تیار ہو چکے ہیں تو بہت ہی اچھے یہ بنے تو بہت ہی یہ تیسٹی بنے تو بہت ہی یہ کم بجڑ میں بنے دسکی لپ دیکھیں تو ایک جو میں کٹنگ کر کے بھی دکھاؤں گی کیسا لگ رہا ہے بہت ہی ابھی کرون ہو رہا ہے دیکھیں میں کٹنگ بھی کر لیا ہے تو ماشاءاللہ دیکھیں یہ کتنا پیارا بنائے اس کی لپ دیکھیں اور اس کی خوبصورتی دیکھیں کہ یہ کتنا پیارا بنائے تو آپ کو اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سپرائب کیجئے گا اور بیل ایک ام پریس کیجئے گا اور بنا کے لازمی کامرس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ پیزے کی ریسپی کیسی لگی